دوستو آخر بگ بوز 17 ڈگر کی کانٹیشن ایشور شرما نے اب انکیتہ لکھنڈے کو گارڈن ایڈیا میں آخر ایسا کیا کرتے دیکھ لیا ہے جس کے بعد یہاں پر ایشور شرما نے زبرزرس فٹکار لگا دی ہے انکیتہ لکھنڈے کو اتنا نہیں آپ کو تعدے کہ انکیتہ لکھنڈے نے آگے سے ایشور شرما کو یہ کہا کہ ایشور یا تم غلط سمجھ رہی ہو میں ایسا نہیں کر رہی ہوں لیکن سب ہی کانٹیشن کے سامنے ایشور شرما نے فٹکار لگاتے ہوئے انکیتہ لکھنڈے کو یہ کہا کہ میں انتی ہوں انکیتہ کیا میں بہری ہوں مجھے کیا دکھائی نہیں دے رہا ہے تم کیا کر رہے ہو کیا مجھے سنائی نہیں دے رہا ہے کہ تم نے یہاں پر کیا کیا آخر ایسا کیا کر دیا ہے انکیتہ لکھنڈے نے گھر کے گارڈن ایریا میں چلی پوری پوری جانکاری دیتے ہیں آپ کو اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ بگ بو سیونٹین سے جڑی ہوئی ہر لیٹر شور نئی سے نئی اور بڑی سے بڑی اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے چانگ کو ضرور سبسکرائب کریں جیان دوسرے دراصل آپ کو بتا دیں گے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بگ بو سیونٹین کے گھر میں یہاں پر انکیتہ لکھنڈے جب سے گھر میں آئی ہوئی ہیں اس کا جگڑا ہمیشہ گھر کی صدق سے ایشوہ شرمہ کے ساتھ ہوتا رہتا ہے تو یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ گھر کے گارڈن ایریا میں انکیتہ لکھنڈے اور گھر کی صدق سے کانزادی ایک ساتھ بیٹھ کر باتے کر رہی ہوتی ہیں اور کانزادی کو یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ انکیتہ لکھنڈے سمجھا رہی ہوتی ہیں لیکن اسی بیچ یہاں پر آ جاتی ہے نیل بھٹ کی پتنی ایشوہ شرمہ اور ایشوہ شرمہ سبھی لوگوں کے سامنے پھٹکار لگاتی ہے اور دور سے ہی چلا کر بولتی ہے انکیتہ لکھنڈے کو کہ انکیتہ اپنا موں بند کرو اسے گلت شکشہ مت دو اس کے بعد آپ کو بتا دیں کہ انکیتہ یہ بولتی ہے ایشوہ شرمہ کو کہ میں اسے کوئی گلت پٹی ہے کوئی گلت شکشہ نہیں دے رہی ہوں میں اسے سمجھا رہی ہوں لیکن ایشوہ شرمہ یہاں پر انکیتہ کی ایک بھی بات نہیں سنتی ہے اور ایشوہ شرمہ انکیتہ کو بولتی ہے کہ تم کانزادی کو گلت پٹی پڑھا رہی ہو وہ گلت ہے اور تم اس کا گلت میں ساتھ دے رہی ہو تمہیں اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے بلکہ اسے تمہیں سمجھانا چاہیے لیکن آگے سے یہاں پر انکیتہ ایشو شرمہ کو بولتی ہے کہ تم غلط سمجھ رہی ہو میں ایسا نہیں بول رہی ہوں اور جس کے بعد یہاں پر ایشو شرمہ سبھی لوگ کے سامنے یہ فٹکار لگاتی ہے انکیتہ کو اور کہتی ہے کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے اور تم ہمیشہ اس کا غلط کام میں حصہ دیتی ہو اسے صحیح نہیں کرتی ہو پھلال اس کا غلط میں اتنا ہے اگر آپ یہ کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں ہمارے کمنٹ باکس میں سو لکھیں اور ہمارے چانگوں کو ضرور سبسکر